پاکستان اور متحدہ عرب امراض کے تعلقات نئے دور میں داخل ولی اہد شیخ محمد بن زید النہیان کی پاکستان آمد وزیر اعظم عمران خان سے وان آن وان ملاقات دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادرہ خیال پاکستان اور یو اے ای کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات وزیر اعظم نے معزز بہمان کے عزاز میں زہرانہ دیا اماراتی ولی اہد کا پاکستان میں تاریخی اور پرتپاک استقبال وزیر اعظم عمران خان خود وفاقی وزراء کے ہمراہ نور خان ایر بےس پہنچے گاڑی ڈرائیور کر کے معزز مہمان کو ساتھ بٹھا کر وزیر اعظم ہاؤس پہنچایا محمد بن زہد کو پی ایم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش جے ایف سیونٹین تھنڈر نے فضاوں میں معزز مہمان کو خوش آمدید کہا تقریب میں دونوں ممالک کے طرح نے بجائے کہیں یو اے ای ولی اہد کو ائر بےس پر اکیس ٹوپوں کی سلامی بھی دی گئی پاکستان کے موشی حالات اہم برادر ملک نے امداد کا ہاتھ بڑھا دیا پاکستان کو متحدہ عرب امارات سے بارہ عرب ڈالر کا مالیاتی پیکج ملنے کا امکان یو اے پاکستان کو تین سال کے لیے ساڑھے نو عرب ڈالر کا ادھار تیر دے گا آسان شرائط پر تین عرب ڈالر کا کرز فراہم کرے گا جب آپ کو یہ باتیں نہیں سمجھاتی تو یہ نوکری کیوں کرتے ہو مجھے نہیں آتی کرکٹ تو میں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی کھیلنے کی کپتان نے کشکول اٹھا رکھا ہے آصف علی زرداری کا وزیراعظم امران خان پرتانز پی ٹی آئی نے معیشت تباہ کر دی کام نہیں آتا تو نوکری کیوں کرتے ہو سابق صدر کا بدین میں جلسہ یام سے خطاب کہا بے وقوف ہو کیوں ڈراتے ہو میں ڈڑنے والا نہیں جیل جاؤں گا تو اور مشہور ہو جاؤں گا سامان اٹھا لیں کھوکر پیلس خالی کریں پاکستان میں بدماشی نہیں چلنے دوں گا قبضے کا کلچر کھوکر برادران نے معتارف کروایا چیف جسٹس ساکم نسار کے شہریوں کی جادادوں پر قبضوں کے کیس میں ریمارکس کہا کھوکر برادران کی مرضی کے خلاف وہاں مکھی بھی پر نہیں مار سکتی ایسے لوگوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے انٹی کرپشن کو کھوکر پیلس سے قبضے ختم کروا کر دس دن میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے کھوکر برادران کے حوالے سے انٹی کرپشن کی تمام سفارشات منظور کر لی عدالت کا انٹی کرپشن کی سفارشات میں منوان عمل کرنے کا حکم عدالت عزمہ نے کھوکر برادران کی عراضی یکجہ کرنے کے لیے کیا گیا اجتماع توڑ دیا کھوکر پیلس میں شامل چالس کنال سرکاری عراضی پر کھوکر برادران کا قبضہ ہے انٹی کرپشن نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی سپریم کورٹ کا انٹی کرپشن کو اپنی ریپورٹ کی روشنی میں کارربائی کا حکم حکومت نے بائی سرب روپے لگا دیئے اسپتال پرائیویٹ لوگوں کو چلا گیا یہ واپس آنا چاہیے چیف جاستس ساکی مصار کا حکومت پنجاب محکمہ سہت اور وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد پر برہمی کا اظہار کہاں سپریم کورٹ کو آپ سے توقعات تھی لیکن آپ نے شدید مایوس کیا آپ کی کارکردگی صرف باتوں تک ہے اور کچھ نہیں پنجاب میں نا اہلی اور نکمہ پن اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے پی کے ایل آئی کیس میں ریمانس ملک بھر میں سردی کی شدید لہر برقرار بالائی علاقوں میں برفباری سے بلا کی تھند پہاڑوں نے سفید چادھر اوڑ لی ایبت آباد میں شدید برقباری کے باعث گلیات کی تمام سڑکے بند سب سے کم درجہ حرارت سکردو اور اسطور میں منفی آٹھ سینٹی گریڈ ریکارڈ کلاد و گروٹ گوپس منفی سات ہنزہ کلام منفی چھے اور کوئٹہ میں درجہ حرارت منفی پانچ رہا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج پشاور سے رشکائی تک موٹر میں بند ہم مری آئے ہیں میں اپنی پیرنس کے ساتھ فیملی کے ساتھ لازت ایر چھٹیوں کا بہت انجوائے کر رہے ہیں بہت اچھا ویدر ہے ہم لوگ مری میں انجوائے کرنے آئے ہیں بہت اچھا موسم ہو رہا ہے بہت پیارا موسم میں برف پڑھ رہی ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ ادھن آئیں اسٹیک کریں اور موسم انجوائے کریں مالکہ کوحسار مری میں برف باری نے ہر شیئر دھام دی چھٹی کے روز آسمان سے گرتے سفید گالوں کو دیکھنے ہزاروں کی تعداد میں سیاہوں کا مری کا رخ کوئی برف میں تصاویر بروانے میں مصور تو کوئی برف کے گولے بنا کر ساتھیوں کو تنگ کرنے میں مگن سندھ میں کوئی گوونر آج نافذ نہیں ہو رہا صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں سندھ اور وفاقی حکومت مل کر کام کریں میری کوشش ہے تناؤ ختم کیا جائے گوونر سن امران اسماعیل بولے نو گو ایڈیا عوام کے لئے کھول دیے گئے ہیں قاتل گیس نے ایک ہی خاندان کے پانچ افراد کو عبدی نیند سولا دیا عبد آباد میں گیس کمرے میں بھرنے سے میاں بیوی اور تین بچے جاباہک لاشے پوسٹ موٹم کے لیے ہسپتال منتقل پنچگور میں سیکیورٹی فورسز کے کیمپ کے قریب ریموچ کنٹرول بم دھماکہ ایف سی اہل کار سمیت دو افراد زخمی اسپتال منتقل دھماکہ خیزمواد موٹر سائیکل میں نصد کیا گیا تھا ادھر پشین میں جان اڈا کے قریب لیویز گاڑی کے قریب دھماکہ پانچ افراد زخمی تحصیردار عبد المالک ترین اور گنمن سلاہ الدین بھی شامل رینجرز کی خوفیت تلاپا کراچی موڈل کالونی میں کاروائی سٹریٹ کرائم اور قتل میں ملوث تین ملزم گرفتار ادھر نیو سبزی مندی کے قریب پولس مقابلہ دو سٹریٹ کرمینلز دھر لیے گئے اسلحہ موبائل فون اور موٹر سائیکل برامت ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کراچی میں گرین لائن منصوبہ ادھورہ خواب وفاقی اور صوبائی حکومت میں تنازہ برقرار وفاق کا منصوبے کے لیے بسوں کی فراہمی سے انکار شہر قائد کے باسیوں کو سستی سفری سہولت فراہم کرنے کے لیے دوہزار سولہ میں شروع کیے جانے والا گرین بس پروجیکٹ تاحال تکمیل کا منتصر کراچی میں چڑیا گھر کے اعتراف میں تجاوزات کے خلاف آپریشن دوسرے روز بھی جاری ظلہ انتظامیہ بھاری مشینری سے غیر قانونی تعمیراتی گرانے میں مصروف چار سوہ سے زائد دکانوں اور دفاتر کو مسمار کیا جائے گا قائد عظم یونیورسٹی اسلامباد کی زمین پر ناجائز قبضہ ساڑھے چار سو اکر سرکاری ارازی پر ساویچ چیرمن سینٹ نیر بخاری کا گھر بھی واقع ہے کوٹ ہتھیال میں سیڈھی اور ظلہ انتظامی کی تجاوزات کی پیمائش غیر قانونی تعمیرات کی خلاف انتظامیہ کا آپریشن مالکان کا شدید احتجاج ریجسٹریاں بھی لے آئے جان کا نظرانہ دے کر ساتھیوں کی زندگیاں بچانے والے طالب علم احتزاز حسن کی شہادت کو پانچ سال بیٹھ گئے احتزاز نے چھے جنوری دوہزار چودہ میں دہشتگردوں کو سکول پر حملہ کرنے سے روکا احتزاز اپنی جان دے کر ہمیشہ کے لیے عمر ہو گیا جنگ کسی بھی وقت چھڑ سکتی ہے چینی صدر نے پوج کو جنگ کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کی ہدایت کر دی شی جن پنگ کہتے ہیں تیزی سے بدلتی صورتحال میں چین کو خطرات کا سامنا ہے چینی صدر نے پوجیوں کی تربیت کے لیے ضروری اعلان پر بھی دستخط کر دیے دوہزار انیس کا پہلا سورج گرہن آج لگے گا سورج گرہن کا دورانیا چار گھنٹے اور پندرہ منٹ ہوگا سورج گرہن کا آغاز شام چار بچ کر چانتیس منٹ پر ہوگا اختتام آنکھ بچ کر اننچاس منٹ پر ہوگا سورج گرہن کا نظارہ پاکستان میں نہیں کیا جا سکے گا اور رنگ برنگی چمچماتی ترہاں ترہاں کی موٹر بائیک گورنر ہاؤس کراچی میں وینٹیج بائیک شو کا انعقاد پچھتر سے زائد موٹر سائکلیں دیکھنے والوں کی توجہ کی مرکز گورنر عمران اسماعیل نے ہیوی بائیک دوڑا کر سب کو حیران کر دیا